اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے بس جی آج جمعہ تھا اور رومان میں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو آج ہم نے فیصلہ کیا آج ہم پراتے کا ناشتہ کریں گے تو آج میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں میں کیسے پراتہ بناتی ہوں پھر کورمنٹس میں آپ بھی بتائیے گا آپ لوگ بھی کیا اسی طرح گول پراتہ اور چکور پراتہ بناتے ہیں بس جی میں پیرا بنا لیتی ہوں پیرا بنا کے اس کی ایک گول روٹی بنا لیتی ہوں گول روٹی بنانے کے بعد میں اس کی اوپر لگاتی ہوں تھوڑا خوشکا اور روٹی کو ذرا اچھا بھرا کر لیتی ہوں پتلی جیسے روٹی کھانے والی روٹی ہوتی ہے نا ویسا بلکل بیل لیتی ہوں روٹی کو پھر میں اس کی اوپر گھی لگا دیتی ہوں گھی کو اچھی طرح اس کی اوپر میں نے سپریٹ کر دینا ہے جب گھی اچھی طرح سپریٹ ہو جائے میں گھی بہت زیادہ نہیں یوز کرتی کیونکہ میرے ہزبنٹ کو اتنا زیادہ گھی پسند نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہلکا سا لگایا کرو وہ آپ لوگ کی مرضی ہوتی ہے آپ لوگ زیادہ لگا لیں پھر میں تو ہلکا سے لگا دیوں پر تو ایسا خوشکا ڈالتی ہوں اور پھر یہ دیکھیں ایک ایسے فولڈ ایک اس کی اوپوزٹ فولڈ یہ میں گول جو پراتھا بنانا ہوتا ہے اس کیلئے میں اس طرح سے پیرا بناتی ہوں یہ اس طرح سے سارا بنا کے اور اس کو پھر میں فولڈ کر دوں گی ایسے ایک گول پیرے کی شکل دے دوں گی اس طرح سے تو کیا آپ لوگا بھی یہ اسٹرائل ہے گول روٹی بنانے کے پراتھا بنانے کا مجھے ضرور بتائیے گا بس پھر ہم اس کو دوسرے پیرے پر دوسرا پیرا بنایا یہ میں نے کہا میں آپ کو چکور بنا کے دکھاؤں گی پیرا بنا کے روٹی کو بیل دیا تھا اس پر گھی لگایا اس پر ڈالا یہ دیکھیں ہاف آپ دونوں طرف سے کر کے اس کو اس طرح چکور پیرا بنا لیا اور میں یہ پیرے کچھ دیر کے لئے ٹائم کے لئے میں نے فریزر میں رکھ دییا تھوڑا ان کو ٹائم مل جائے اتنی دیر میں میں نے کہا میں انایا کی روٹی بنا لیتی ہوں انایا پراتھا نہیں کھاتی انایا تازہ روٹی کھاتی ہے تو انایا کی روٹی بنائیں بس جی پھر یہ دیکھیں چکور بیل روٹی کو میں نے بیل ہے برے اتحاد سے بیلنا پرتا میرا آٹھا تو ہر نرم تھا تو زیادہ مشکل ہو رہی تھی یہ دیکھیں یہ بندی ہے لوکاتی ہے پراتھے کی اور یہ گول پراتھا تو بڑا ایزی ہے تو اس کو میں ایسے گول بیل کے تو یہ روٹی بنا لیتی ہوں تو بہت مزے کے پراتھے بنتے ہیں پتلے بنتے ہیں اچھے بنتے ہیں چکور والا بھی بہت اچھا بنتے ہیں تو آپ بھی بتائیے گا آپ لوک بھی کیا اسی طرح بناتے ہیں بس جی ساتھ اوملیٹ تھا اور کوفتے انڈے بنائے تھے اس دن تو وہ پڑے ہوئے تھے سالان تو ہم نے کہا وہ انایا نے تو فوراں بیٹھنا ہوتا ہے اور انایا نے ناشتہ کچھ نہیں کرنا ہوتا لیکن اس کو اپنی ٹیبل چیئر اور گلاس چاہیے ہوتا ہے بس جی پھر شام ہوئی تو ہم باہر نکل گئے انایا کو لے کے آج بھی ہی اومان میں موسم برا اچھا تھا تو ہم نے کہا کہاں جائے انایا کو پارک لے گئے انایا نے پارک میں بچوں سے دوستی کر لی ان سے بابلز لے کے آئی انہوں نے اس کو بابلز دیئے اور اس کو بقائدہ بنانا سکھائے کہ کیسے بابلز بننے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آکے اب ٹرائے کریے کہ کیسے بابلز بنیں ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ